بندہِ بروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارِ چار یارم تاب اولادِ علی مذہبِ حنفی آدارم ملتِ حضرت خلیل خاک بائے غوثِ عظم زہرِ سایا ہرولی صدیق اکسِ غسنِ کمالِ محمد است فاروق زل جاہو جلالِ محمد است عثمان زیائے شمعِ جمالِ محمد است حیدر بہارِ باغِ خسالِ محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرتِ امام بوسیری نے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری پر بھی ایک فصل باندھی اور حضور جب لا مکان پر تشریف لے گئے تو اس کے لئے بھی ایک فصل باندھی قصیدہ مردہ شریف میں تو وہ صرف میں پڑھتا ہوں برکت کے لئے ویسے تو عالی حضرت بریلوی نے فرمایا کہ پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں عالی حضرت فرماتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں اور کیف کے پر جہاں جلیں کوئی کیا بتائے کہ یوں فرمایا جہاں نور کے پر جلتے ہوں تو وہ کون بتائے گا کہ پھر حضور کیسے گئے کسرِ دناء کے راز میں سُمَّ دَنَا فَتَدَ اللَّهُ فَقَانَا قَعْبَ قَوْسَيْنَ کسرِ دناء کے راز میں اکلیں تو گم ہیں جیسی ہیں روحِ قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں تو رسول اللہ کی شان براول برا ہے تو امام بوسیری نے کیا بات کر دی یا خیر من یمم العافون ساحتہ سایم وفوق متون العینو کی الرسومی ومن هو العایت القبرى لمعتبرم ومن هو النعمت العزمى لمغتنمی سرائت من حرم اللیلن الہ حرم کما سر البدر فی داجم من الظلمی وَبِتَّ تَرْقَا إِلَا عَنِّلْتَ مَنْزِلَةً مِنْ قَعْبَ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرَقْ وَلَمْ تُرَمِي وَقَدَّمَتْكَ جَمِيعُ لَمْ بِي آئِ بِهَا وَالْرُسْلَ تَقْدِيمَ مَخْدُومٍ عَلَا خَدَمِي وَانْتَ تَخْرِقُ السَّبَاتِ بَاقَ بِهِمْ وَقَبٍ كُنْتَ فِيهِ صَاحِبَ الْعَلَمِي حَتَّى اِذَا لَمْ تَدَعْ شَابَ لِمُسْتَبِقٍ مِنَ الدُّنُوِّ وَلَا مَرْقَ لِمُسْتَنِمِي خَفَدْتَ كُلَّ مَقَامٍ بِالْإِضَافَةِ اِذْنُو دِیتَ بِالْرَفْعِ مِسْلَ الْمُفْرَدِ الْعَلَمِي قَئِ مَا تَفُوزَ بِوَسْلٍ اَيِّ مُسْتَتِرٍ عَنِ الْعُيُونِ وَسِرٍ اَيِّ مُقْتَتِمِي فَحُزْتَ كُلَّ فِخَارٍ غَيْرَ مُشْتَرَكٍ وَجُزْتَ كُلَّ مَقَامٍ غَيْرَ مُزْدَحَمِي وَجَلَّ مِقْدَارُ مَا بُلِّتَ مِنْ رُتَبٍ وَعَزَّ اِدْرَاكُ مَا بُلِّتَ مِنْ نِعَمِي بُشْرَ لَنَا مَاشَرَ الْإِسْلَامِ إِنَّ لَنَا مِنَ الْعِنَایَتِ رُكْنًا غَيْرَ مُنْحَدِمِي لَمَّا دَعَلَّهُ دَاعِيْنَا لِطَاعَتِهِ امام بحسیری فرماتا ہے رسول اللہ جہاں تک گئے نا آج تک کسی کے خیال میں بھی وہ جگہ نہیں آئے وَبِتَ تَرْقَ اِلَا نِلْتَ مَنْزِلَةً حضور اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں آج تک کسی کو خیال بھی نہیں آیا اس واسطے اور نہ کسی نے اس مقام کا ارادہ کیا بس اتنی بات ہے جب رسول اللہ جو آگے تشریف لے گئے نا تو جبریل کو فرمایا جبریل مدو گفت سال آرے بیت الحرام اے حاملِ وحی برتر پرام جدر دوستی مخلصم یافتی انانم زے صحبت چرات آفتی رمیہ تو نے مجھے دوستی میں مخلص نہیں پایا جبریل جہاں تم کہتے رہے میں جاتا رہا اب میں کہتا ہوں آگے چلیے اگر یک سر موہ برتر پرام فروغ تجلاب سوزت پرام بس اتنی بات عرض کی حضور آپ فرماتے ہیں میں آگے چلوں میں تو ایک بال برابر بھی آگے ہوا تو میں تو جل جاؤں گا تو پھر حضور کہاں تشریف لے گئے اے مولویاں پھر جگڑے کتوں گڑے نور بشر دے گئے نور تو پھر رک گئے پھر آگے کون گئے اس لئے حضور نے فرمایا کہ میری حقیقت میرے رب کے سوا پھر کوئی نہیں جانتا بس اتنی بات ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنا بھی کوئی حضور کا مقام مرتبہ بیان کرے گا اپنے خیال کے مطابق حالانکہ حضور کی شانے سے آگے ہے داتا صاحب کشف الماجوب میں لکھتے ہیں بات تو یہ ہے احسان مندی کی فرمایا کہ جس مقام پر رسول اللہ تشریف لے گئے تھے مراج والی رات اگر گناہگار امت کا خیال نہ ہوتا تو حضور نے واپس نہیں آنا تھا اس واسطے رسول اللہ کی شان وراؤل ورائے اور ہمارے بزرگوں نے وہ باتیں بیان کی ہیں جن کا میں نے ترجمہ بھی ابھی نہیں کیا تو آپ ویسے سبحان اللہ کریں اگر ترجمہ ہو جائے تو حضور کی شان وراؤل ورائے صرف جہاں بھی بیٹھیں حضور کی شانیں بیان کریں دین کی ترجمانی کے لئے بھی تو اندر کوئی دم خم چاہیے نا اس کی ترجمانی کے لئے بھی تو پھر امام احمد رضا ہونا چاہیے نا یا امام ربانی ہونے چاہیے جو قلعہ گوالیار میں بھی جا کر ازان دے دیں اور جب رسول اللہ کے بارے میں لفظ یتیم آ جائے تو امام احمد رضا کا کلم جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جائے کہ بند ہے حضور کے بارے میں حضور کو یتیم قیدیاتوالہ حضرت نے فرما اوہ اس کو پتہ نہیں تھا مولوی کو اس نے کیا تقریب کی حضور اقدس قاسم النعم مالک الارد رکاب امم موتی منعم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفی شافی اف آفی غفور جمیل عزیز جلیل وحاب غنی کریم عزیز خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلیو الافضار رفیو المثل ممتنی الامثال تو بندہ رسول اللہ کی شان جو بیان کرنی ہے تو پھر اس انداز سے بھلے بندہ علم پڑے صرف چار کتابیں راکھ کے جو دو چار اجحل سامنے بٹھا گا اب آپ کی بھئی اجحل کو کیا پتا ہے بیان بیان کرنے کے لیے وہ تو ایک مولوی نہیں بھی حضرت کے دور کے اندر بیان کر دی کہ رسول اللہ نے حضرت نجاشی کی نماز پڑی اور کہا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے اس نے بخاری شریف کی شرع لکھی اور اس نے لکھا کہ حضور نے مدینہ منورہ میں حضرت نجاشی کی نماز جنازہ پڑی تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ امام کا رخ اگر قبلے کی طرف ہو اور میت غیر قبلے کی طرف پڑی ہو تو نماز جنازہ ہو جاتا ہے حالی حضرت نے فرمایا اس جائل کو یہ بھی نہیں پتا کہ مدینہ منورہ سے حبشہ جو ہے وہ قبلہ کی جانب ہے حبشہ کی طرف تو پتہ بندے کو یہ بھی نہ ہو اور بندہ بخاری کی شرع لکھ دے حالی حضرت نے فرما دے اس جائل کو یہ بھی نہیں پتا تھا تو لوگ ہمارے اس طرح کہ آج کل بڑے بڑے جناب حضور نے فرمایا یکونو فی آخر الزمان دجالون قذابون یاتونکم من الاحادیث مَا لَمْ تَسْمَوْ أَنْتُمْ وَلَا عَبَاهُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاہُمْ لَا يُدِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا میں آخری زمانے میں بڑے بڑے فریبیے پیدا ہوں گے بھائی جن مسائل کے اندر امت خاموش ہے جو ہمارے بزرگ مسائل حل کر چکے ہیں کن کے کہنے پر تم نینہ مسائل کھڑے کر رہے ہو اس وقت ان مسائل کا وقت ہے اس وقت تو مسائل کا وقت یہ ہے کہ برما میں کیا ہوا اور دیلی کی جامل